پور پی ایم اٹل بیہاری واجپی کی آج پچیانوی جینتی ہے سدہیو اٹل سمیتھی ستھل پر راستپتی رامنات کو وندھ پی ایم نریندر بودی راجنا سنگھ امیت شاہ سمیت بی جی پی کی کئی نیتاؤں نے آج شدھانجلی ارپت کی اٹل جی جینتی پر بی جی پی مخیالے سے لے کر پردیش کاریالے تک کئی کارکرم آئیوجد کیے جا رہے ہیں اٹل بیہاری واجپی کا جنب آپ کو بتا دے پچیس دسمبر یعنی آج ہی کے دن انیس سو چوبیس کو غلام بھارت کے گوالیر سٹیٹ میں ہوا جو آج کے مدھے پردیش کا حصہ ہے واجپی ایسے اکیلے غیر کانگریسی پردھان منطری رہے جنہوں نے پورا پانچ سال کا کارکار مکمل کیا سال انیس سو چینوے میں چناب میں دراصل بی جی پی سب سے بڑی پارٹی بن کر پہلی بار ابری پہلی بار سال انیس سو چینوے میں تیرہ دن کی سرکار بنی پردھان منطری بنے اٹل بیہاری واجپی پھر سال انیس سو اٹھانوے سے انیس سو ننیانوے تک یعنی تیرہ مہینوں کی پھر سے سرکار بنی پھر پردھان منطری بنے اٹل بیہاری واجپی اور پھر آخری اور تیسری بار سال 1999 سے 2004 تک دیش کے پردان منطری رہے انہوں نے سال 2009 میں راجنیتی سے سنیاس لے لیا وہیں 25 دسمبر 2014 کو واجپائی کو ان کے جنر دن پر دیش کا سب سے بڑا پرسکار بھارت رتن دیرے کا اعلان کیا گیا سولہ غزت 2018 کو اٹل بیہاری واجپائی نے دنیا کو الودا کہہ دیا تو اس منتیس تھل کی یہ تصویریں یہ پانچ تصویریں آپ دیکھئے اس منتیس تھل جہاں پر سمادھی ہے دیونگت پردان منطری اٹل بیہاری واجپائی صاحب کی راستپتی کو راستپتی نے دراصل شردھانجلی دی یہاں پہنچ کر اس کے علاوہ پردان منطری نریندر مودی بائیں طرف سے دوسری تصویر میں آپ دیکھئے اور بیچ میں اٹل جی کی یاد میں یہاں پہنچے ہوئے پردان منطری نریندر مودی مہا مہیم راستپتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اڑوانی نے بھی یہاں پہنچ کر شردھانجلی دی لمبا دور اڑوانی صاحب نے پی ایم دیونگت پی ایم اٹل بیہاری واجپائی کے ساتھ گزارا بچپن سے لے کر لگ بھگ آدھا جیون ان کے ساتھ انہوں نے گزارا آمیت شاہ نے بھی اس موقع پر یہاں پہنچ کر شردھانجلی دی بہت سے کیندری منطری بھی صبح سویرے یہاں پہنچے تھے موسیقی